جب وہ مشہور حدیث آتی ہے کہ میدانِ حشر قائم ہے حضرت آدم علیہ السلام حدیث میں نبی فرماتے ہیں یوں کھڑے ہوں گے جیسے خجور کا تنہ کھڑا ہوتا ہے کہ سب سے لمبا قدن کا اور پورے میدانِ حشر میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کیا اور فریشتے کو گسیٹ رہے ہیں کس کو عزاز دے رہے ہیں کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے کوئی اللہ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کس کے عمال نام میں تل رہے ہیں پھر گسیٹ کے ان کو لے کے جا رہے ہیں تو یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں تو ایک شخص جو ہے اس کو گسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے فریشتے آدم علیہ السلام دیکھیں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آدم آواز دیں گے اے محمد دیکھ وہ تیرا امتی فریشتے جہنم کی طرح لے کے جا رہے ہیں اچھا میں دوڑوں گا میں جلدی سے جا کے فریشتوں کو رکھوں گا ابھی کہاں لے کے جا رہے ہیں کہاں جہنم میں لے کے جا رہے ہیں کیوں کہاں اس کا عمال نام گناہوں سے بھرابہ ہے اور اللہ کے فیصلہ ہو گیا جہنم میں لے کے جا رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اچھا اب یہ گفت کر رہے ہوں گے تو تو وہ کہیں گے بھئی بھئی آپ اس کو چھوڑ دیں کہاں نہیں جی نہیں اللہ کا حکم عام نہیں چھوڑے گے اب یہ جب یہ تنازہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نبی پاک متوجہ ہوں گے فرمائے کہ میں اللہ سے کہوں گے رب جلال آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے دن آپ مجھے رسوہ نہیں کریں گے اور یہ میرے امتی کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں میری سن نہیں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے کہیں گے رک جاؤ رک جاؤ میرا حبیب جو کہتا ہے وہ بات کرو جی کہا جی اس کے عمال میں کوئی دوبارہ تولو تو وہ فرشتے کہیں گے رب جلال یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمال میں دوبارہ تولو کہا میرا حبیب جو کہہ رہا ہے اس کو کرو اب وہ تنازہ قائم کیا جائے گا سارے گناہوں کے دفتر رکھ دیا جائے گا 99 دفتر گناہوں کے ایک طرف دوسرا پر رہا آپ اس شخص کو جب دیکھیں گے تو جیب میں ہاتھ ڈالیں گے جیب میں ہاتھ ڈالیں گے ایک پرچی نکلے گی وہ پرچی اس پرڑے میں رکھ دیں گے اب جیسی تولہ جائے گا تو وہ جو پرچی والا پرڑا بھاری ہو جائے گا وہ ہلکی ہو جائیں گے تو حرام ملائکہ بھی حران تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ بھئی دیکھو پرڑا بھاری ہو گیا لہذا اس کو یا ملائکہ تھی انترقو عبدیل الجنہ میرے بندے کو جنہ میں داخل کرو اب جب یہ فیصلہ ہوگا تو وہ آدمی تو بڑا خوش ہوگا لیکن آ کے کہہ گا بھلی مانس آپ کون ہیں یہ نبی پاک شہد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں کہا کہ میں تیرا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا نبی اچھا یہ آپ نے یہ پرچی ڈالی اس کا اتنا وزن کہ نینانوے دفتر ہوا میں اُڑنے لگے اس میں کیا تھا نبی پاک فرمایا کہ تم نے ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ مجھ پر صلات و سلام بھیجا تھا فرشتوں نے وہ صلات و سلام تیرا نام لے کے میرے پاس پہنچایا تھا وہ میرے پاس محفوظ تھا وہ وزن میں کیا ہے صدق دل کے ساتھ ایک مرتبہ صلات و سلام تو نے پڑا ہے اور وہاں جو اس کا وزن کا عالم یہ ہے کہ نینانوے دفتر ہلکے ہو گئے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آلی محمد تو حقیقت یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا صلات و سلام پہنچتا ہے فرشتے لے کے جاتے ہیں نسائی شریف کی حدیث ہے تبرانی کی حدیث ہے کہیں بھی صلات و سلام آپ پڑھیں تو فرشتے بلکہ ملائکہ کی جماعتیں گومری ہوتی ہیں فضا میں وہ دیکھتے ہیں صلات و سلام کئی پڑا جا رہا ہے تو وہاں پر اُتر جاتی ہے صلات و سلام ایک ایک کا نام لے کر پہنچاتی یہاں تک ہے نسائی شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ جا کے فرشتہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ کا فلان ابن فلان قضا و قضا اے محمد اس نے اتنا اتنا صلات و سلام بھیجا ہے آپ کو وہ نام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنے پاس قبول کرتے ہیں جب دربار میں قبول ہوتا ہے تو اللہ کے آجر لگتا ہے صلات و سلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صلات و سلام واحد نیکی ہے حدیث میں آتا ہے یہ کبھی رد نہیں ہوتی آپ صلات و سلام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں وہ یہ رد نہیں ہوتا ہر نیکی رد ہو سکتی ہے ایمان آپ کی قرآن کی تلاوت رد ہو سکتی ہے نماز رد ہو سکتی ہے لیکن نبی پر صلاة و سلام رد نہیں ہوتا جب آپ صلاة و سلام علیہ رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد پڑھ لیتے ہیں فرمایا یہ رد نہیں ہوتا یہ فورا قبول ہوتا بلکہ نبی نے فرمایا کہ اپنی دعاوں کے اندر مجھ پر صلاة و سلام کو شامل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہی رہے کہ صلاة و سلام قبول کر لے دعا رد کر دے نہیں صلاة و سلام کیسے تمہیں دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی اس لئے آپ نے دیکھا کہ ہم جب دعا مانگتے تو آخر میں صلاة و سلام پہ ختم کرتے ہیں شروع میں بھی اللہ کی حمد و سلام کرنے کے بعد صلاة و سلام پڑھتے ہیں پھر درمیان مساری دعا کرتے ہیں پھر آخر میں پھر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آپ چہرے پہات پیرتے ہیں مقصد یہی ہے کہ صلاة و سلام کے اندر جب دعا جاتی تو قبول ہو جاتی تو فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں نام لے کر پہنچا جاتا ہے